موسیقی زنجانی جنتری دوہ دار بائیس اپنے پوچھتر میں سال میں یہ داخل ہوگی ہے انشاءاللہ دوہ دار بائیس میں ہو جائے گی اور ہمارے آئینہ قشمت یہ روحانی ہسٹرالوجیکل بینجین ہے اس کے پوچھتر سال اور بارہ امامی جنتری بھی انشاءاللہ دالہ یہ بھی تیرہ سال میں چودہ سال میں داخل ہو رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی اسی وہاں کے آخر تر اور اس کے بعد اہل برونی دکویم دوہ دار بائیس جس میں جناب لکی نمبر بھی شامل ہوں گے لکی نمبر آئینہ قشمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصالح علیہ محمد شاہد انجانی ایک ویپ ٹی بی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضروں پرورم میں آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاکش ہیں یہ فعل اقرابر رائے زندگانی ہیں آج تیس اکتوبر اور ہفتے کا دن ہے اختتام ہو رہا ہے ہفتے کا آپ کوشش کریں گے آپ کے جناب جتنے کام ہیں پینڈنگ کام سارے لیپڑ جائیں اور اگر قرآن بھی جاتا ہے تو آپ اس کی پلاننگ کریں گے چاند آج بڑے اچھے برج میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے چاند آج جناب بارہ منتقہ در برج میں تھے آپ نے ہی ذاتی گھر میں ہے چاند کی جب بھی آمد ہوتی ہے برج سردان میں بہت ہی خوشبختی ہیں پوری دنیا کے لیے یہ لے کے آتا ہے کیونکہ اس کی نور کے کرنے محبت ماں جیسے ہی ہو جاتی ہے اور چاند اپنی گھر میں آکے باعث برکت سب کے لیے ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی برج سردان میں آمد کی وجہ سے جو جنرلی جو معاملات ہیں خاندن کے معاملات افہام و تفہیم کے معاملات ریائشی تازین و رائش کو سوالی خریدنی ہو الغرض خاندن گھر ماں اور احباب سے ایک تجدید مراسم جیسی ایک خوشگواری کا احساس فضا میں علمات ہے اور ذکر اذگار کرنا عبادت کی طرف میں توجہ ہونا بھی یہ آج کا ایک خاصہ ہے لیکن تب ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں چونکہ ہفتے کا دن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کون سے بارہ بروج میں سے آٹھ کے لیے اچھا دن ہے تو آج جناب ہمیں برج حمر برج سردان برج میدان اور جدیب والوں کے لیے بیتر اور بھائی دن معلوم ہوا اور مزید جو بیٹھی ہے یہ برج سور برج اسد برج اقرب اور دلوانوں کے لیے اور اتیاد کے لیے میں حدیع کروں گا کہ جناب برج جوزہ برج سملہ برج کاؤس اور غوتوانوں کے لیے قدرے اتیاد منا دینا لیکن صدقہ اور خیرات دے کے آپ اپنے دن کا جناب افتداء اور اختضام بہتر منا سکتے ہیں چونکہ صدقہ ہی کیسی بلاؤں بلاؤں کو دور کرنے والی ایک چھتری ہے جو سب کے پاس ہونی چاہیے اور اگر آپ کو صدقہ اور خیرات دیتے ہیں تو یہ ضرور دن میں رکھا کریں کہ آپ اپنے پاس سے نہیں دے رہے بلکہ اللہ کے دیئے ہوئے مال سے ہی آپ خیرات کر رہے ہیں اور کسی مستقی مدد کرنا کسی کے کام آنا اس کا بھلا ہو جا آج کل ویسے بھی بڑا ہے ایک مشکل اضمائش اور مہنگائی کا دور گلوبلی چل لائے لیکن پاکستان میں تو جناب کچھ جا رہی مہنگائی تحضی سے آئی ہے اللہ فیز والمان ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری حکومت وقت ہوش کے ناہلنے ورنہ لوگ دعا کے برعکس جو سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت ناراض ہیں حکومت سے آگے جناب ہم دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پہ ستاروں نے کیا کیا نظرات بنا رکھی ہیں تو آج جناب بڑی ہمیں پانچ آہم نظرات معلوم ہوئیں پہلی تو نظر ہے جناب کمر کی تصدیس ہے آتارت کے ساتھ اور اس کے بعد کمر کا مشتری کے ساتھ مقابلہ اور پھر جناب کمر کی تصدیس ہے زہرہ کے ساتھ شمس اور زہر کی تربیہ ہے یہ ایک درہ پوجہ درب نظر ہے خراب نظر ہے اس کے بعد کمر کی تصدیس ہے ملیق کے ساتھ تو آج کا جو دن ہے ایک تو مطالعہ کے لیے بڑا اچھا ہے اور سب سے اچھا ہے مطالعہ قرآن پاک کا ہے بہرحال آپ کی جو بھی ایڈوکیشنل مصروفیات ہیں اس کے لیے ایک اچھا دن ہے اور سوشل جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی بھلا دن معلوم ہوتا ہے لیکن جو روحانی معاملات ہیں ان میں آپ ذرا تھوڑا سا دوجہ دیں آپ سے دیکھیں کہ کوئی قضاء یا بھول یا کوئی نظر لیں آت بندت بانی ہے وہ تو نہیں بھولنے آپ اور بزرگوں سے مشاورت دعا لینا آج کا ایک خاصا دن اہم دن معلوم ہوتا ہے اگر آپ کے ذین میں کوئی ایسی پرانی یاد آج ہے تو اس سے ضرور آپ اس پہ غور و فکر کریں چونکہ بعض منتیں لوگ منتیں پھر اسے ادا نہیں کرتے اور اس سے ایک عجیب سی جو ایک سرکل ہے رکاپٹوں کا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی نظر لگ گیا جادو لگ گیا لیکن کچھ اپنی ہی یاد آج کی بھول ہوتی ہے آج کچھ ڈیفرنٹ کرنے کو بھی ملے گا اور صحت کے جو معاملات ہیں اس کی طرف آپ متوجہ ہوں عدوی اور عگزیہ کا خاص طور پر خیال لکھیں سپورٹس بینشپ اور جناب بوسم بدلنا ہے جناب گروی جا رہی ہے سردی آ رہی ہے مجھے یاد ہے میرے جب بچے سکول پڑھا کرتے تھے تو ہمارے کچھویڈل لاورکینڈ کے بچوں کے جو پرنٹی پڑھتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے اس کے داس میرے ان سے بہت ہی تعلق و معابد تھا اگزیکٹ پندرہ کچھوبر کو جناب وہ بچوں کو یونی فارم گرمیوں سے سردیوں کے پینا دیا کرتے تھے اور اگزیکٹ پندرہ کو جناب بارش بیوہ کرتی تھی دوبارہ موسم بدل ہے آج کل ویسے بھی گلوبل چیننگ آ رہی ہے اس کے لئے کسی وقت میں الگ آپ کو عدیہ کروں گا کہ کیوں آ رہی ہے ہماری ایسٹالوجی ناسا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون تھے لکی نمبر لکھا 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 میں نے ساتھ ازازل کی ہے آج کا جو مقصومی نمبر ہے یہ نو ہے اور مزید جو لکی نمبر آپ کے چار سات نو آٹھ اور چھے آج آپ کے لئے لکی نمبر نو اس میں آج دوبارہ نمائے ہیں پوری دنیا میں جو بہن بھئی انامی مقابلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان نمبرز کو اولٹ پلٹ کر کے فیضیب ہو سکتے ہیں امریکہ یورپ تھائی لینڈ پاکستان اور ایشی ممالک ہب جگہ لوگوں کو شوق ہے کہ ان کا کوئی کسی وقت کوئی بڑا انام نکلا ہے مجھے بھی شوق ہے باہر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کے رزق میں یہ انام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک عطا ہوتی ہے اور میں ایک دن متعلق کر رہا تھا تو مولا کائنات امیر المومنین کہ جتنا میں علم جانتا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں تو آج جناب آپ اپنی عبادت کے بعد چونکہ آج کا جو اسم آدم میں آپ کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ درود پاک ہے چھوٹا سا درود پاک ہے صلو اللہ حوالی یا کوئی بھی درود پاک پڑھے اور ہر تصفیر میں رکھ کے دعا کریں اور آج اللہ کو مولا کائنات کا باستہ دیں کہ مولا جتنے سخی تھے ان کی جو سخاوت ہم جو کہ اس زمانے میں نہیں تھے ہم ان کی سخاوت کا باستہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے رزق میں کشارت کی اطاق کرتے ہیں ہمارے علم میں کشارت کی اطاق کرتے وسیلہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے پوری دنیا کے جناب 99 لوگ یا 90% لوگ وسیلے کے قائل ہیں کچھ لوگ کو یہ معرفت نہیں ہے لیکن جب معرفت آتی ہے تو لوگ وسیلے کے یقین انقائل ہو جاتے ہیں چونکہ اللہ کا تو ہم نے دیکھا نہیں اور ہم دنیا میں بغیر اپنے ماں آپ کے آئے نہیں تو وسیلہ جو ہے بڑا ضروری ہے اور قیامت کے دن میں جناب جب ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں بخشوا دیں ہماری خطائیں معاف کروا دیں تو ہمیں تب بھی کسی نہیں کسی وسیلے کی ضرورت ہوگی یہ وسیلہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ آپ سرکال دعال عزیز بحمد محسوس سلم کو وسیلہ بنائیں اور لوگ پورا سال تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ کب جشن ملاد النبی آئے ہمارے ایک دوستیں بڑے محسوس ہیں برسوں سے جناب میں جب سے پنڈی آ رہا مجھے ستائی سال ہو گئے پنڈی اسلام آباد آتے ہوئے وہ اپنے گھر میں جشن ملاد النبی کی محفل کراتے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ میری ان تاریخوں میں کرواتے ہیں کہ جب میرا وزٹ پنڈی اسلام آباد ہوتا ہے تو سرکار کے وسیلے کو اپنائیں ان کے وسیلے سے دعا کریں حقینا ان کے وسیلے سے کیونکہ دعائیں بارگرہ خدا بنی میں مستجاب ہوتی ہیں آخر میں یہ سید زیادہ بھی دعا کرتا ہے کہ آج آپ جو بھی دعائیں کریں آپ کی دعائیں بارگرہ خدا بنی میں مستجاب ہوں آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری انشاءاللہ تعالی آج کے لئے اتنی شاہد انجانی کو اجاز سیجئے گا بشرت زندگی کالک نہیں پروکرم کے ساتھ آدھ رہوں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی